اسلام علیکم منفرد تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہماریم زفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن عصار حسن صاحب عمران خان نے اداروں سے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی پیشکش کر دی ہے آپ کی خیال میں بہت دیر نہیں کر دی عمران خان نے دیکھیں نیازی تھے مرین نیازی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اردو عدب میں شاعری میں مرین نیازی دوبارہ پیدا نہیں ہوگا نہ پہلے تھا اور مرین نیازی صاحب کے علاوہ منٹو پروز میں نہیں پیدا ہوگا مرین نیازی صاحب کے چند مصرے سن لو بات سمجھا جائے گی وہ کہتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں ضروری بات کرنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس ملانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں یہ عجیب و غریب علمیہ ہے کہ جہاں سے یہ بات شروع ہونی چاہیے چاہیے تھی یعنی مذاکرات وہاں سے انجام کی خواہش ہیں جبکہ موجودہ صورتحال میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے جو میرا اسیسمنٹ ہے کہ ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں اچھا مزید سمجھنا ہو تو انہی مرین عزی صاحب کا سبحان اللہ کمال تھے وہ اردو اور پنجابی میں ان جیسے کلام موجود کسی کا نہیں لگتا انہوں نے ایک لازوال حقیقت بیان کی ہے کچھ انجوی رامہ اوکھیاں سن کچھ گلوچ غمدہ توک بھی سی کچھ شہر دیز لوگ بھی ظالم سن کچھ من عمرندہ شوق بھی سی یہ سیچویشن ہے یہی میرا تفسر ہے جی اس وقت کی افواد زوروں پر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دو تین دھڑے یا گروپس بن جائیں گے آپ کی کیا رائے اس پر دیکھیں بنتے ہیں نہیں بنتے میں نہیں جانتا ہے لیکن پاکستان میں ارتقاظ جو ہے طاقت کا کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہونا چاہیے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں دائیں بائیں غور سے دیکھ لو اپنے بزرگوں سے پوچھ لو جن میں میں بھی شامل ہوں ہمیں طاقت اور دولت شہرت اور عزت حضم نہیں ہوتی کھانا حضم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے اور اس کی تاریخی بجوہات ہیں ہم صدیوں ریایہ اور غلام رہے ہمارے اندر بابات ہی نہیں ہیں حکمرانی بڑا اکھا کام ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے جہاں بانی جو ہے یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے اور بہت بڑا انام بھی ہے ہم اس قابل ہیں ہی نہیں جس کے پاس طاقت اور دولت یا مقبولیت یا اس طرح کی چیز آتی ہے نوملی نائنٹی فائیب بلکہ اس سے بھی زیادہ کہلو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ وہ دلتیاں جھاڑنے لگتے ہیں وہ غرنانے لگتے ہیں وہ کاتنے لگتے ہیں یا دلتیاں جھاڑنے لگتے ہیں جتنی طاقت ہوگی جتنی دولت ہوگی جتنی شورت ہوگی اتنی دلتیاں جھاڑیں گے نومل نہیں رہا جا سکتا یہ ہمارے معاشرے کی پہچان ہے بڑی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے جتنی طاقت اس ملک میں تقسیم کر دی جائے اور میں کہتا ہوں یہ ایک ادارہ ہو جو صرف ان سیاستدانوں کو پتا ہو کہ یہ مانٹر ہو رہے ہیں ہوتے اب بھی ہیں کرنے والے کرتے کچھ نہیں پہلی چوری پہلا پھا پہلی چوری پکڑی جائے ایک ہی پکڑ لو اس کو بھائی بات سن پہلی بارننگ ہے بھکاننگا ملک لوگوں کے بچوں کے مستقبل آج ہی میں نے خبر پڑھی ہے تین بچوں کا باپ تین دن کا فاقہ دیکھو کیا شاری کر رہی ہے قدرت تمہارے ساتھ کیسا تمہارا قدرت مرسیہ لکھ رہی ہے کیسا تمہارا نوحہ لکھ رہی ہے تین بچے تین دن کا فاقہ باپ خودکشی کرتا ہے بچے لاش پہ کہتے ہیں بابا آنکھیں کھلو یا با آنکھیں کھلو ہم روٹی نہیں مانگیں گے یہ ہوتا ہے ملک میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی ہے بہت زیادہ ایک نوازہ گیا ملک ہے یہاں کا جو حکمران مٹیریل ہے وہ کمزرف ہے گندہ ہے لالچی ہے اور اسے اپنے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا ان کے نہ پیٹ بھرتے ہیں نہ نیتیں بھرتے ہیں سو یہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ان کو ان کی اوقاتوں میں رکھا جائے گروپس ہوں چھوٹے چھوٹے تاگہ یہ چھوٹی موٹی دہڑیاں تو وہ لگا لیں وہ لگائیں گے تو روکا ہی نہیں جا سکتا لیکن یہاں تک ملک کو پہنچانے والی باتیں نہ ہوں یہ ایمینی پہنچا یہاں چلیں آپ کی بات برکل ٹھیک ہے حکمران بہت ظالم ہے پر دوسری طرف حسن صاحب وزیراعظم شہباز شریف نے تسلیم کی ہے کہ مہنگائی اتنی ہے کہ سمجھ نہیں آتا مو چھوپا کر کہاں جاؤں آپ کوئی صاحب مشورہ دے سکتے ہیں کوئی مشورہ نہیں میں دے رہا لیکن ایک بات بتاؤں شہباز شریف کو اقتدار میں کتنی دیر ہو گئی سال کے لگ بگ میرا خیالہ ہو گیا پہلی بار شہباز شریف نے لیڈروں انویورٹیڈ کاماس لیڈروں جیسی کو بات کی ہے جس میں دکھ ہے دردمندی ہے اطراف اطراف ہے اور یہ ایک ایسے باپ کی لگی ہے مجھے اس میں تپ شراغ اور عذیت اس میں ایلمنٹ ہے جو کہ باپ ایک ایسے کا جو خاندان کو بوجو بیرونی وہ مزدوری کرنا چاہتا ہے مزدوری نہیں ملتی وہ کام کرنا چاہ رہا ہے اسے کام نہیں مل رہا تو وہ لوک آفٹر نہ کر سکنے پہ ایک باپ جیسے بے بسی سے تڑپتا ہوگا خدا کی پنا ذاتی تجربہ کبھی کسی کو نہ ہو یہ ورنہ نوملی میرا بڑا اچھا تعلق ہے یہ ذہن میں رکھنا لوگوں کو نہیں پتا دو دو گھنٹے کے سیشنز یہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں سینیٹر جاوید چاہے ہیں میرے یونیورسٹی جیس کے دوست ہیں اچھا ان کے گھر گاپ شاہب یہ ہے میں چڑھتا ہوں کس بات پہ افسوس بھی ہوتا ہے چونکہ تعلق ہے he's a good man a good human being اچھا ورنہ گم و گصہ اہنی آتھوں سے نپتیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور دودھ تو ہوتا ہی پانی ہے جاؤ جاگے کسی سے سمجھ لو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اچھا نچھابر کرتیں گے آپ دیدہ ہو گئے ہیں گول میں لگائے ہیں یہ فلمی قسم کے جملے یا ڈائیجسٹوں والا ڈکشن جو ہے یہ جنور نہیں ہوتا یہ بڑا گم و گصہ ہے یہ بڑی ہوں ہوا ہے یہ فال آف ڈاکہ سے بڑا واقعہ تو نہیں ہے دیکھو یہ نہیں یہ ہے یہ ایک فطری جملہ ہے یہ آدابز ٹائپ گھٹیا رسالوں سے لیا گیا جملہ نہیں ہے یہ ایک فطری فطری اندر سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں موہ چھپا کے کہاں جاؤں یہ ہے ایک بے بس باپ کی تڑپ تو مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اس پہ میں نے مشورہ مشورہ میں نے کہا دینا ہے مشورہ کتن نہیں یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا اور وہ ایک کام پڑھتی ہیں یار میرے بذرگوں نے سنا مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے میہ چنو ہمارا ہماری پروپٹی تھی میرے دادا اس لیٹ ٹوریسٹن میہ چنو وہیں ہمارا میں بلکہ چند سال پہلے مورانہ تارک امیل نے مجھے انبائٹ کیا تھا تولنبا تو میں نے کہا جی اپنے بندے بھیجیں تو میہ چنو میں نے اپنے دادا کے گھر حاضری دینی ہے وہ تو نہیں ہے دنیا میں گھر تو موجود ہے اچھا تو یہ جو اچھا میہ چنو کے بارے میں لوگوں سے میں نے بچپن میں سنا تھا کہ وہ ڈاکو تھا اب لوگ اس کے مزار پہ جا کے آدنیاں دیتے ہیں چلے کاٹھتے ہیں دل کسی کا تبدیل ہو جائے تو ہوتے پہ پتہ نہیں ہے گوڈ چینج لیکن یہ اگر باقی ٹیم میں بھی جن کی اتنی بڑی گوکنے ہیں اتنے اتنے بڑے گاٹے ہیں کلے پہ کلا چڑھا ہوا ہے تو پھر یہ تو پوری ٹیم ہوتی ہے جو مل کے پھر بنا آگے چلیں آگے چلتے ہیں حسن صاحب بلاول بھوٹو نے شکوا کیا ہے کہ مل کا وزیر خارجہ مگر ٹینکر سے پانی خریتا ہوں پندرہ سال سے ان کی پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے کیا ان کا شکوا یہ جائز ہے پندرہ پچھلے بھی ڈال لو بھوٹو روٹی کپڑا مکان اس میں پانی شامل نہیں تھا چونکہ پانی کا اس وقت مسئلہ نہیں تھا ایک محاورہ ہے پرابلم یہ ہے کہ بلاول بھوٹو کی اردو بھی میری طرح کمزور ہے تو ایک ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا محاورہ ہے میرے نہیں بنایا چلو بھر پانی میں ڈوب مرو یہ اب یہ کس کے کرنے والے کام ہے بابقار آدمی ایک ایسی اسائنمنٹ ایسا جاب ایکسیپٹ نہیں کرتا جو وہ سمجھتا ہے کہ یار میں اس کو کامپیٹنٹلی یا اس کا مجھے تجربہ نہیں ہے یا میں ایم نوٹ ٹیلنٹیڈ اناف ٹو میٹ اس چیلنج دیانت کی کئی قسمیں حرام کھانا رشوت لینا یہ وہ لوگوں سے کام خوش آمدیں یہ پی آر شی آر یہ جو کرتے پھرتے ہیں سارے صرف یہی بددیانتی نہیں ہے آپ مجھے کہو کہ حضر انکل یہ کام اس طرح تو آپ اس کا ذرعیم کرتے ہو تو میں صاحب کہہ دوں گا کہ بیٹا میرے بس میں نہیں ہے اور میں کر چکا ہوں زندگی میں بڑی سے بڑی اور پہلی بار جب مجھے ایڈیٹر اور ایڈیٹرشپ آفر ہوئی تو کرنے والا کون تھا بے نظیر بھٹو میں نے کہا جی میں تو منتھلیز اور ویکلیز کا آدمی ہوں مجھے نہیں آتا یہ کام بس آباد کی بات تو یہ اگر تمہیں نہیں آتا تو چھوڑ دو اور کچھ نہیں میرے گلے میں ڈھول ڈال دو گے میں اکھا سکھا بجا لوں گا لیکن شوکیا تو میں نہیں ڈالوں گا گن پوائنٹ پے آپ میرے گلے میں ڈھول ڈال دو گے میں بجانے چورو کرتوں گا پیپلز پارٹی کے وزیر سہت عبدالکادر پٹیل نے کلنبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور الزام لگایا کہ عمران خان کی رپورٹ میں شراب اور کوکین کا استعمال سامنے آیا ہے دیکھا جائے تو دس رپورٹ is no less than a joke یہ تو مجھے پتہ نہیں آپ کے سپنے میں تو خود نشہ ہی ہوں وہ حسل کے دنوں میں ہم نے ہر طرح کا تجربہ کیا ہے میں کہتا نہیں اس طرح کی بات کہ بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں اچھا نہیں لگتا تو اپنے بچوں کو سمجھایا ہے یار غلط اج میں یہ لگ گئی آتے ہیں اوہ بھائی عبدالگادر پٹیل صاحب غور سے سنو ایک بندہ جو اور کچھ نہیں صرف سگریٹ پیتا ہو اس سے ایک ڈیڑھ کلومیٹر پیدل چلنا پڑ جائے اس کی سانس اُرڑ جاتی ہے پچھلے دنوں اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لو اچھا ویسے ہی وزن تھوڑا بڑا ہوا ہو اور جو نہیں کرتا ورک آؤٹ وغیرہ نہیں کرتا اس کا بڑھ جاتا ہے فوات کو دیکھا تھا پچھلے دنوں چودھوی فوات کو جو وہ پولیس کی بین دیکھ کے وہ آپس بھاگے ہیں اور کوٹ کی طرف یہ کس طرح سانس لے رہتے ہیں دھونکنی چل رہی جو ہوتی ہیں جسم دیکھا ہے سٹیمنہ دیکھا ہے صرف سگریٹ صرف سگریٹ ایک چیز وہ اگر آپ پیتے ہیں تو آدھا کلومیٹر درہ مجھے تیز چل کے دکھاؤ تو امران کا جو سٹیمنہ ہے اور میں تجربہ کار آدمی ہوں آپ بہت نیک پریزگار ہوگئے آپ کو شاید معصوم ہو نہیں پتا میں نے تو زندگی میں ہر طرح ہے کہ الٹے سیدھے تجربہ کیے ہوئے ہاؤسٹل میں رہتے تھے چار پانچ سال لڑھ کے اکٹھے ہوگئے اچھا تو آئی اگزیکلی نو شراب اور کوکین کوکین بغیرہ جو ہے یہ تو اجار دینے والا کام ہے اور ایک بات یاد رکھنا کام لیتے ہوں گے تو زیادہ لیتے ہوں گے یہ کام کام کوئی نہیں ہوتا یہ جتنا اندر جاتا ہے اس سے دگنا پھر مانگتا ہے اور ایسا ہے دیرز نو فل سٹاپ لشے کے کام میں تو جتنا سٹیمنہ اس عمر میں مران خان کا ہے اتنا سٹیمنہ درہا آپ کی پوری پارٹی میں ہے کسی کا پوری پارلیمنٹ میں ہے مجھے دکھاؤ جو بندہ آج بھی ویٹ پہن کے دیکھو جو جائز بات کرو میں نے کل ایک سوال اٹھایا جو کچھ وہ crime agency جو انگلینڈ کیا اس نے کہا کہ یہ جو وہ جس کے ڈانڈے ملتے ہیں کیا اس کے عبدال قادر trust بغیرہ کے ساتھ میں نے کہا ہے ہاں تو کہا ہے میں نے کہ زندگی سے بھی قیمتی جیز ہوتی ہے ساکھ ریپیٹیشن جو قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے بات ہی بنے کی اب یہ اس طرح کی فضول بات اچھا اور پھر شراب یہاں دل پہ ہاتھ رکھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھو یا اپنے کسی بچے کے سر پہ مجھے بتاؤ اس ملک میں سوائے اس کے گورنمنٹ کو ٹکا نہیں ملتا کونسی چیز جو ویلیبل نہیں ہے بتاؤ کیا باتیں کرتے ہو اور شراب کوکین دور کی باتیں ہیں اکیلا سیگریٹ میں تین کلومیٹر چلنے والا بندہ ہوں اس کے باوجود چونکہ یہ لانت مجھے جڑی ہوئی ہے یا میں اس کو جڑا ہوا ہوں میرا سٹیمنہ نہیں ہے میرا سٹیمنہ امران کا ایج گروپ ہمارا ملتا جلتا ہے تھوڑا ہی فرق ہوگا میں تو بھائی سوچ بھی نہیں سکتا تو اس لیے بات کرنے سے پہلے سکینڈلائز کرنے سے پہلے کسی کو ملائن کرنے سے پہلے ناپ تول کر لو اب یہ چند دن پہلے پتہ نہیں کس نے بوتھی اٹھا کے کہہ دیا ہے کیا یہ جو پی ٹی آئی کا گروہ ہے گروہ نہیں ہے مریم نواز نے کہا ہے ایک گروہ ہے جس نے یہ حرکت کی یہ غلیز وہ اور وہ گروہ پارٹی تو وہ سب سے بڑی ہے اس کی توڑ پھوڑ نتیجہ فالیلی کیا ہوتا ہے it is never the end till it is the end تو گروہ کہہ کے وہ چھوٹی نہیں ہو جائے گی اسی طرح تم اس طرح کے الزام لگاؤں گے تو خود بھونڈے لگے کہ کل سچی بات کرو کہ وہ بھی کوئی نہیں مانے گا اس لیے یہ یہ باتیں مت کرو صحیح میں بھی بات کرو جی کیسر صاحب آگے چلتے ہیں گزشتہ دنوں چیف جیسے سپریم کورٹ نے سپیکر قومی اسمدی کو خطل کر کہا ہے کہ پارلیمان اچھے قوانین بنائے یار میں جان کی امان پاؤں اگر تو کہنے کو تو خوشتھر قانون ہی اچھا ہوتا ہے کبھی کو قانون بنا ریپ جائز ہے غواء جائز ہے حرام جائز ہے رشوت جائز ہے فلان جائز ہے فلان کبھی بنا ایسا قانون اچھا وہ بیسکلی اچھا قانون وہ ہوتا ہے جو سویفٹلی اور سوفٹلی ایمپلیمنٹ بھی ہو بنا لو یہ ساری پارلیمنٹ ایک طرف میں بہتر قانون بنا کے دے سکتا ہوں ہم اور ابھی کے قوانین روپ بدل کے رنگ بدل کے حلیے بدل کے آج بھی ان پہ عمل درامت ہو رہا ہے قانون بنانا تو کتوپ نہیں ہے ہم انسان ایک دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں جانتے ہیں ظلم کیا ہے زیادتی کیا ہے استحصال کیا ہے سب جانتے ہیں یہ میڑ کے قانون چھا جی کیا چھا جی ہوئے قانون سازی آسان ہے کچھے برطن بناو میں دیکھتا ہوں تم میں سے کون بنا سکتا ہے کمار نہیں جسے ہم حقارت سے کہہ دیتے کمار ہیں وہ دیکھو کمال اشش کر رکھتا ہے آدمی کمار جب چاہ پہ سبحان اللہ وہ بنا کے دکھاؤ مجھے قانون چھا جی یہ کیا چھا جی ہوئے یہ دنیا جہان میں قانون چھا جیاں ہوئی ہوئی ہیں وہاں سے پیک کر رہا جہاں جہاں سے اچھا ہے یہ کی جگہ سے نہیں مختلف جگہ قانون سازی کیا ہے اس میں کیا ساز بجانا ہے آپ نے سن دو ہدار تئیس ہے بھائی اصل پرابلم ہے امپلیمنٹیشن اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ختم کسی بھی قانون پر اس ملک میں مدرامت نہیں ہو رہا کسی بھی یہ مضاق ہے لطیفوں کی کتاب میں میرے پاس پڑھی ہوتی ہے میں پڑھتا ہوں ہستا رہتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے ہمارے ہاں قانون ایک ایسی رکاسہ میں باجزت لفظ استعمال کر رہا ہوں ورنہ کچھ اور کرتا ہوں ہمارے ہاں قانون عموماً ایک ایسی رکاسہ کی منند ہے جس پر جو تماشبین ہیں وہ بھیلنش حابر کرے یا یہ قانون بھائی اس کے لیے ناچے گی یا کوئی بدماش جو پرانی فلموں میں نہیں ہمارے پنجابی فلموں میں ہوتا تھا کوڑا پکڑ گئی یا انڈین پرانی فلموں میں ہلاکو وغیرہ اس طرح وہ کوڑا مار کے کہتا ہے ناچے نہیں کہ قانون بھائی جو ہے قانون بیگم ہاں وہ ناشتی ہے یا ویلوں پہ ناشتی ہے یا کوڑوں پہ ناشتی ہے تو اس لیے عزت ماہ آپ چیف ناشتی ہے میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اچھا آخر پر سنو ایک نظم ہے پوری نہیں وہ حضم نہیں ہوگی اس طرح کی نظم حضم کرنے کے لیے بھی بڑا سٹرانگ چند لائنیں سنو یہ جنگل ہے یہاں قانون طاقت ہے کسی کے بھونکنے پر چیخنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی یہاں پر بے لباسی میں کوئی اریان نہیں لگتا یہاں پر بے لباسی میں کوئی اریان نہیں لگتا بدن سے پیاز بھی بشتی ہے بھوکے پیٹ بھرتے ہیں درندے جسم کی مرضی پر چلتے ہیں سبحان اللہ درندے جسم کی مرضی پر چلتے ہیں یہ جنگل ہے یہاں پر بھونکنے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی اکٹھے مل کے بھونکو گے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا یہ اقبال نبید میں جانتا نہیں اس شاعر کو لیکن کمال کر دیا اس کا ایک ٹکڑا ہے سبحانون سازی سوٹی کیا مجھے کیا سازی کر کے دکھاؤ نا پڑھا بڑھا ہو یہ کچھی کچھا پیالہ آئی ہے کچھی مٹی کا بے کیا ہوا یہ ہے جو بھی اس کو کہتے ہیں یہ بنا کے دکھاؤ تو کانون تو میں بنا دیتا ہوں اس کے لیے تو عقل ہی نہیں چاہیے اب یہ ویسے ہی کاروبار نہیں ہے اب پوری دنیا ایک ٹچ کے فاصلے پہ آیا جاؤ دیکھو جو تمہارے معاشرے کے مطابق تمہیں پھٹ کرتا ہے ضروری رکھتا ہے بنا لو کانون بنانا ہے پہاتا نہیں تم نے کیا کوئی تریاک بنانا ہے کوئی آبِ حیات بنانا ہے کیا بنانا ہے آج کل کے دمانے میں کانون سازی تو کانون سازی کوئی شہر نہیں کانون پہ عمل درامت اصل چاہ ہے جس کا بوجود ہی نہیں ہے اس ملک میں چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیکنڈ وائٹ ویلکم بیک حسن صاحب امیر جماعت اسلامی سراجل حق صاحب نے کہا ہے کہ سیاسی ماحول زہر آلود ہے لڑائی جاری رہی تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اس سراجل حق صاحب آپ نے ان کے ہاتھوں میں ضرور کچھ دینا ہے سوائے بھوک ننگ زلت بیروزگاری یہ بھو ہنٹو ماؤت بھی نہیں لیا گیا کہتے ہیں کہ وہ کپڑا دیکھے چادر دیکھے پتہ نہیں کپڑا دیکھے جتنی چادر دیکھے تو ہنٹو ماؤت بھی نہیں لیا گیا ہاں جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلے ہیں وہ بندہ پوچھتا ہے چادر کہاں ہے بندہ کسی کو اگر ایڈوائز کرے آج کل کے زمانے میں کہ جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلے ہیں وہ کہے گا بھائی پہلے چادر تو دو مجھے سو ان کے ہاتھ ان تندوں کے ان گاٹوں کے ہاتھ کچھ نہ آئے تو آپ کی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے آپ درویش آدمی ہیں کیا فرق پڑے گا اللہ کرے سارا کچھ ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور یہ میری بدعا بیچ میں سنی گئی پرویز مشرف صاحب یہ وہ سارا کولمز ہیں کتابیں ہیں گیارہ کتابیں ہیں بھائی مزاک ہیں مجموع ہیں کولموں کے ایک شاعری کی کتاب ہے باقی سارے کولموں کے مجموع ہیں یہاں کوئی مصطفیٰ کمال وہ وحد آدمی ہیں جس کی تصویر کے ساتھ میں نے اپنی تصویر بنوائی بھی ترکی میں اچھا ایک جاتے جاتے بات سن لو ایک گاؤں سلاب آیا بڑا خوفناک قسم کان دی یہ وہ سلاب نے گاؤں کے گاؤں بہا دیئے برباد کر کے لگ دیئے لوگوں کے مال مویشی گھر تارا کچھ اس نے اجار دیا تو ایک امراضی تھا وہ درخت پہ بیٹھا کہہ کے مار رہا تو دو چار چودریوں نے اس کو جو روٹین میں گالیاں دیتے تھے اس کو بھی دی گالیاں کے بگر ہے تو ادھر برباد ہو گیا سارا کچھ تو تم دندیاں نکال رہے ہیں انہیں گیا چودریوں اجید ہے گریب ہونے دا مدہ آیا ہے میرے گل تہائی کچھ نہیں سی مہدر درخت بیٹھا موج لے رہے ہیں سو ان کے آج کچھ نہیں آئے گا اللہ کرے ان کے ہاتھ کبھی کچھ نہ آئے یہ وہ نسل ہی نہیں ہے وہ آج کل شیخ رشید کہتا پھر ہے نا کہ اصلی اور نسلی نہیں چھوڑتا یہ وہ وہ یہ اصلی اور نسلی ہیں ہی نہیں ان کے ہوتے ٹرائم منسٹر کو شعباز شریف کو کہنا پڑا نا آج کہ مو چھپاتا پھرتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں اپنا مو چھپا ہوں مہنگائی دیکھ کے یعنی ایک کھرپتی جو ڈالرز میں کھرپتی ہوگا اس کا بھی دل پگل گیا ہے ابھی تین بچوں کی کہ باپ کے خودکشی ہے اور ان کا اس کی لاش پہ ماتم کرنا ہے کہ ہم روٹی نہیں مہنگیں گے ابھی سنایا ہے نا میں نے تو جو ڈنگر ہے اس کو جانبر ہے اس کو تو نہیں پتا لگتا لیکن جس کے اندر تھوڑا دل وہ بدمزہ ہو جاتا ہے بے شک اور کچھ نہیں ہوتا اس کو وہ مرتا نہیں ہے وہ پھر اس کی اپنی زندگی تھوڑی ہے نا اس کا بلڈ پریشر تباہ ہو جاتا ہے چلیں حسن صاحب آگے بڑھتے ہیں بلوچ کل ادم تنظیم کے بانی گلزار امام شمبی نے کہا ہے کہ لڑائی کا رستہ غلط ہے بلوچستان کے حقوق صرف سیاسی طریقے سے ممکن ہے وہ زرداری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں نا ایک زرداری صاحب پہ بھاری یہ گرفتاری ہر گرفتاری پہ بھاری یہ یاد رکھنا دیوار سے ایک ہنٹ نکل جائے نا بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ ایک بندہ نہیں یہ ان صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میں نے دو نام بھی پہلی بار سچی بات ہے اخبار میں پڑھا وہ ٹرینڈ سیٹر ہو سکتا ہے ان کو میڈیا پہ وقت دیں وہ بتا ہے اور طریقہ بھی یہی ہے زندگی میں یہ تیمور دیکھو آج کل کوئی امیر تیمور پیدا کیوں نہیں ہوتا مجھے بتاؤں کوئی چنگیز کان نہیں انوارمنٹ ہے دنیا کا آج کتنے لوگ تمہیں سڑکوں پہ گھوڑوں پہ اور گھنوں پہ اور خچنوں پہ اور اونٹوں پہ نظر آتے ہیں نہیں ٹائمز اپ چینجڈ یہ دنیا بدل گئی ہے کافی بدل گئی ہے اور یہ جو بات کی ہے گزار امام شمبے صاحب نے یہ بنیادی بات ہے سیاست میں سیاست سے ہی حل کرو ورنہ وہی بات جو مقا کرتا ہوں کہ ایک اگر کوئی گوشت کا ریشہ آپ کے دھانتوں میں پھس گیا ہے تو آپ دنالی بندوق سے اس کو نکالوگے تو نکالو دیکھتا ہوں کسے نکلتا ہے وہ نکلے گا خلال سے ہی تو یہ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے اور مجھے ایک خوش گمانی ہے کہ اس میں دوست ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیس کا بھی کوئی نہ کوئی حصہ یا رول شاید ہو بٹیرز اگریٹ اچیومنٹ اور جنہوں نے یہ اچیف کیا ہے وہ قابل مبارک بات لوگ ہیں یہ چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے یہ جو یہاں جو پکڑدیں دھکڑیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہیں یہ ان کی وہ اہمیت نہیں ہے یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے بہت بڑی اچیفمنٹ ہے بہت بڑا میسیج ہے اب دیکھنا یہ ہے یہ اس میسیج کو لے کے چلتے کیسے ہیں حضرت صاحب اب کچھ بات پاکستان کی پاپولیشن کے حوالے سے کر لیتے ہیں ابتدائی نتائج کے مطابق پاکستان کی کل آبادی اس وقت چوبیس کروڑ پچانوے لاکھ چیسٹھ ہزار اور سات سو تین تالیس ہو گئی ہے کیا کہیں گے میں نے کیا کہنا ہے اس پہ میں نے جب کولم نے گری شروع کی ہے تم اپنے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ میں ہر سال اپنے پروفیشن کا بھی ایک صدقہ ہوتا ہے کہ میں یہ تین چار موضوعات باقی کے ہیں اس کو چھوڑو ان میں سے ایک آبادی تھا یہ یاد رکھنا یہ کتنی پرانی بات ہے تیس بتیس سال یا شاید تیس سال مجھے ایک سیکلی یاد نہیں میرا تو یہ اتنا بڑا اچھا پھر آپ نے تکلف کیا ہے چوبیس کروڑ پچانوے لاکھ چھا سٹھ ہزار سدہ کاؤ پنجی کروڑ چونکہ آپ کے بولتے بولتے ایک لاکھ کا اضافہ ہو گیا ہوگا چلو ما شاء اللہ چاند سا بیٹا گڑیہ سی بیٹی اتا ہوئی یہ جتنی دیر میں آپ نے یہ سوال کیا ہے اتنی دیر میں آبادی بڑھ گئی ہوگی یہ جب آخری دن سے لگ لو تو میرا خیال ہے کہ یہ اب تک کہ جب تک انہوں نے یہ مردم شماری کیا ہے اس سے اب تک چھبیس کروڑ سے تجاوز کر چکی ہوگی ورنہ ساڑھے پچیس کروڑ تو کہیں بھی نہیں گیا تو پروگرام ہمارا آنئر یہ وہ رہا ہے لائیو چل رہا ہے اس کے دوران ہی بتانی کتنی بڑھ گئی ہوگی ہوش ہی نہیں ہے یا ان کے اندر ضمیر مرے یا ذین مرا ہوا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہے یہ درے ہوئے ہیں خاص طرح کے لوگ سے جو کہتے ہیں کہ یہ ایک موہ ہے دو ہاتھ وہ دو ہاتھ تو بائیس سال چوبیس سال بڑی انویسمنٹ مانگتے ہیں یا پھر دو ہاتھ گداغری یہ ملک کیا کر رہا ہے ہمارے ہر پارلمنٹیرین کے وزیر خزانے وغیرہ ٹمکانے جو بھی ہیں دو ہاتھ لے کے پھر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یا انہوں نے اپنے لیے لوٹ مار کی ہے یا وہ بھیگ مانگ رہے ہیں اور کیا ہے آخری بات اس سلسلے میں میں ارز کر دوں یہ جو آبادی ہوتی ہے یہ بیق وقت ایسٹ بھی ہے احساسہ بھی ہے آپ کا اور بہت بڑی لائیبلیٹی بھی ہے اگر آپ نے آبادی کو ایڈوکیٹ کر دیا ایڈوکیٹ سے مراد یہ نہیں ایم اے پلیٹیکل سائنس تو ایم اے اربی تو ایم اے فارسی یہ نہیں یہ ایڈوکیشن نہیں ہے اس کے لیے کوٹاز مقرر کرو پتہ نہیں کون لوگ ہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی ہنر سکھایا سوشل سائنسز اپنی جگہ پھر اور سائنسز تو تم ہو کون ککھ نہیں ہماری زندگیوں میں جو ہم نے ایجاد کیا ہو یا بنین اور انسان کے لیے کانٹرگیٹ کیا ہم تو وہاں بھی گداغر ہیں ہم صرف پیسوں کے گداغر نہیں ہیں ہر چیز یہ پھر کوئی شرم ہیا نہیں بڑی بڑی ایسے چھوڑیں گے فلانہ کریں گے یہ اچھا اگر آپ اپنی آبادی کو علم و ہنر سے مسلح کر دو تو اس جیسے ہیسٹی کوئی نہیں اگر یہ اسی طرح پھر رہے ہوں ککھ پتہ نہیں اوہ جناس پانچ گئے ہیں یہ انوارمنٹ انوارمنٹ بھی ٹھیک تو گھر بھی ٹھیک تو ان کو ایجوکیشن ایک آدھ چیز سے کچھ نہیں ہوتا اور مجھے کسی نے کہا دھا گے ہی وہ تو فلان بھی تھا اس میں تو پڑھا لکھا تو میں نے کہا پڑھا لکھا بھی ڈنگر ہو سکتا ہے پڑھا لکھا کیا مدد ہے؟ اس کا مددہ ڈگری ہ expelled نہیں español کے پاس کونسی ڈگری تھی شاہ حسین کے پاس بتاؤ مجھے تنا شیکسپیر یہ نہیں ہوتا قوم کو قوم بناوگے تو اس کی تعداد اس کی آبادی آپ کے لیے ایسٹ ہے بہت بڑا چینیز نے کیا کیا ہے نہیں تو اس سے زیادہ خوفناک لائیبیلٹی ہے یہی کوئی نہیں بلکل ایسے ہے آگے چلتے ہیں حضرت صاحب ایک اخباری ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیکس فوٹ کا خرچہ زیادہ ہے جبکہ ٹرن آؤٹ کم جا رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں وہ تھوکتا بھی نہیں میں پہلے بھی کسی حوالے سے کہا سنس او بلانگنگ نہیں یہ میرا گھر ہوگا تو میں اس کی دیکھ بھال کروں گا اگر اس گھر میں مجھے تھوڑے پڑ رہے ہوں گے تو میں اس کے ساتھ بتدریج لا تعلق ہوتا چلا جاؤں گا اور بلاخر اگر بس چلے گا چھوڑ کے چلا جاؤں گا کوالیفائیٹ پڑے لکے پاکستانی کیوں تھوک کے بھال چھوڑے ہیں اور کون چھوڑتا ہے مجھے تو نیر کنارہ پانچ سال نیو کمپس میں گزارا ہے میرا تو اس کے علاوہ کہیں دل نہیں یزندگی کے اپتدائی سال میرے گل بھگ مین مارکٹ میں گزرے ہیں یا پھر یہ نیر کنارہ ملک چھوڑنا دور کی بات ہے بھائی ہم تو مخصوص جگہ نہیں چھوڑ سکتے تو یہ جو بات آپ کر رہے ہو یہ انڈیکیٹر ہے بہت پڑا آپ یقین کرو جو کچھ پچھلے دنوں یہ بلوا بازی ہوئی یا جو مار دھار جو توڑ پھوڑ کی گئی کہاں کہاں کی گئی جتنی تکلیف دے ہیں یہ اتنی تکلیف دے ہیں لیکن چونکہ اس میں آگ نہیں لگی اس میں چیزیں نہیں ٹوٹیں اس لئے اندوں کو نظری نہیں آرہا یہ لا تعلقی ہے وہی ریاست ہوگی مانکے جیسی مانکے جیسی ہوگی تو مدد جان قرمان کر دے گا اگر ستیلی ماں ہوگی گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا شیرشاہ سوری نے کیا کیا تھا اور شیرشاہ سوری جیسا بندہ ستیلی ماں برداشت نہیں کر سکا گھر چھوڑ کے چلا گیا جاؤ کو چیلنج کریں مجھے ابتدا میں رازنی پھر اللہ نے عقل دی اس کو رستہ دکھایا ہے پھر وہ آرہے گا ستیلی ماں تھی فرید خان کی نہیں فرید خان تو شیرشاہ کا اپنا نام تھا اس کے والد کا نام تھا حسن خان سوری اس کی دوسری یا تیسری بیوی تھی وہ بتمیز تھی یا جو بھی تھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے آدمی اب جو بات کر رہے ہو نا کہ ایم ایم عالم شہید یار کوئی بات ہے کرنے والی اریجنلی شاید بینگولی یہاں کور رہے ہیں اس بندے کی اس کے موڈل کے ساتھ یا کور کمانڈر گھر یا وہ جو کتنا تاریخی وہ کیا آپ کا ریڈیو سٹیشن وہ یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریاست کا جو شہری تو ہے ہی نہیں کمی ہے ریایہ کا ایک فرد ہے وہ بتدریج لا تعلق ہوتا جا رہا ہے get to hell with this ballot box again میرا تک ہی اگلام ہے بتیس سال سے میں ہے تو اس کو جمہوریت سمجھتا ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ لیکن یہ رویہ فلانہ یہ بدنی سہت مند قومے میں ہوتا ہے ان لوگوں کو تو نہ خبر ہے نہ فکر ہے نہ اکل ہے نہ ویجن ہے موٹے موٹے سے لوگ ہیں کیک بیک کمیشن اس کے بعد مارے موٹے کو چند کام کر دیئے تاکہ ووٹ بینک قائم شایم رہے اور تو کچھ بھی نہیں بدنیت لوگ ٹھیک ہے سزا پروگرام میں کلیں گے ایک چھوٹی سی بریک دیکھتے رہیے بلیک اینڈ رائٹ ویلکم بیک حضرت صاحب چیز جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے ریمارکس دیا ہے کہ موت کی سزا مقرر کر دیں تو کرپشن ختم ہو جائے گی دیکھو یہ تو بہت دور چلے گا اچھی بات ہے یہ بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے ویسٹ جو ہے نا وہ جانتا نہیں ہمیں اندر سے ہماری عقاد سے واقع نہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسے ایک نوزائدہ بچے کی زندگی وہ شروع ہوتی ہے رحم مادر سے ماں کے پیٹ سے جہاں وہ سانس لینا خوراک کھانا شروع کرتا ہے پھر اس کا پیدائش کے بعد یہ وہ ایک پروسس معاشرے بھی بالکل اسی طرح ہوتے ہیں ہر چیز ہر فیز میں نہیں ہوتی اچھا وہ ویسٹ والے میں بوتھے اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ جی سزائے موت اچھا سزائے موت ان کو تو پتہ ہی نہیں کس طرح کے لوگ ہیں اس کے باوجود اس ملک میں کیا نہیں ہوتا یہ دو واقعات بھولتے ہی نہیں مجھے وہ ایک لڑکا جو سندھ کا مارا گیا پتہ نہیں کیا نام تھا بڑا خوبصورت لڑکا تھا میں نے تو اخباروں میں تصویریں دیکھیں یہ ٹی وی پہ شاہ زیب کیا ہوا آپ حضرت آپ شاہ زیب صحاب نکل گئے ہیں ہاں شاہ زیب اچھا دوسرا وہ جو کوئٹا کوئی اتفاق سے میں نے ٹی وی بہت ہی کم دیکھتا ہوں میں نے خود وہ مندر دیکھا ہے اور پھر سلو موشن میں کسی چینل پہ دکھایا گیا تھا وہ رون کے گزر گیا ہے پولیس کانسٹیبل کوئی ہے جو کوئی بھی تھا کیا بنا اس کا وہ جتنے دن جیل میں رہا ہوگا ان کا دماد بن کے رہا ہوگا تو کیا یہاں اچھا میں کہتا ہوں ایک سادہ سی سدا دے دو ہاتھ کٹ دو چوری ہے نا یہ بھی رشوت لینا دینا فلانا جو بھی ہے اس کو چوری کے اس میں لاؤ چوری ہے ورنہ سرعام رشوت لے دیں نہیں دس بیس سزار ٹونڈا اس ملک میں پھر رہا ہوگا تھنڈ پڑ جائے وہ اشتہار ہوگا چلتا پھر تا اس کا ہاتھ کٹ دو اور پھر اقل بھی کرو کیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب کہت پڑا تو آپ نے چوری کی یہ سدا موقوف کر دی یہ ہوتی ہے وزڈن یہ ہوتی ہے محبت اپنے عوام سے یہ ہوتا ہے احساس ذمہ داری انہوں نے کہا نہیں کہت کا عالم ہے اگر کوئی بندہ دور روٹیاں چوراتا ہیں اس کے ہاتھ نہیں تو اس طرح کی اقل استعمال کرو اور اس کی وجہ ہے کہ صرف سدا کا خوف کافی نہیں ہے سدایں اگر ملیں گی دس ہزار آت کار دو دس ہزار ٹونڈا برداشت کر لو اس ملک میں سپیشل پرسن جنہیں کہتے ہیں وہ دس ہزار سے جو پولیو کے جاہل کے بچے جو ٹیکے نہیں پلاتے بچوں کو اس کا جو پولیو شولیو کی شگار ہے وہ تو پتہ نہیں لاکھوں میں ہوں گے چیک کر لو دس ہزار بندے کی یا آبادی کے حساب سے لاہور میں ہمیں تین ایک ہزار ٹونڈا پھر رہا ہو کراچی میں چھ ہزار ٹونڈا اسلام آباد میں ایک ہزار ٹونڈا ہاتھ خواہے چلتا پھڑتا اشتیار ہاتھ سمجھ جائے گی ملکل ٹھیک ہے ایک خاص سٹیج پہ سدا ہے جب سیولائزڈ ہو جائیں آپ پھر کوئی معاملہ کو ریلیکس کریں رولز کو باقی تو ٹھیک ہے اور یہ معاملہ اوپر سے ہو ایک بندہ ہو ارب پتی ڈالرز میں اور ٹونڈا ہو سبحان اللہ ٹی وی پہ جب وہ کہے تقریر کرے ٹونڈے کے ساتھ مٹھی پہ باندھو ہاتھ ہی نہیں ہونا یوں یوں کر کے جب وہ تقریر کرے کہ ہم ملک کی خوشحالی کے لیے یہ کریں گے ہم جمہوریت کے چیمپئین ہیں لوگ ہرسیں گے تو پھر کافی افاقہ ہوگا جی ایکزیمپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے جب تک ایکزیمپل سیٹ نہیں ہوگی یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا حسن ساپ پروگرام کا وقتیاں پر ختم ہو گیا ہے اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملک آتھ ہوگی انشاءالتالہ نیکسٹ ویک اللہ حافظ